بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی تو میں حاج عزیم ہوں آپ کے خوبصورت چینل حرم فاطمہ میں آپ کے لئے زبردست ویڈیو لے کے جی ہاں آج کی ویڈیو میں میں کروں گی پارسلز کی اپننگ اوکے جی یہ والا پارسل بھی میں نے منگوایا ہے اپنی ایک کسٹمر کے کہنے پر مرکز اپ سے ہی میں نے یہ آرڈر کیا تھا تو ابھی اس پارسل کو اپن کروں گی آپ کے ساتھ ویڈیو ایس کی شیئل کروں گی ابھی میں نے پارسل کو اپن نہیں کیا یہ دیکھیں اس طرح یہ مجھے پیکنگ میں ملا ہے اور یہ مرکز اپ کے پارسلز ہیں وہ لپٹس کی طرف سے ملتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے لپٹس کمپنی کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اگر کسی نے بھی مجھ سے کوئی بھی کوئیسٹن کرنا ہے کسی بھی کمپنی کے بارے میں اگر آپ کوئی چیز آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کوئی چیز بائی اس کمپنی سے کر چکی ہیں تو آپ کا کوئی ایکسپیرنس ہے تو ہمیں بتا دیں مطلب اگر آپ کا دل ٹڑتا ہے کہ بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے دور میں آن لائن کے نام پر بلکل دھوکہ فراد ہو رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ جو بھی آپ کا اپنے کوئیسٹن ہوگا اگر مجھے اس کے آنسر کا پتا گئے میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے اچھا جی ابھی ایک کسٹمر کا مجھے میسیج آیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پی مرکز ایپ سے اگر ہم کوئی چیز بائی کر لیتے ہیں اگر وہ خراب ہو کوئی مسئلہ ہو اس میں تو اس کو ریٹرن کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں ریٹرن کا پر شرس بتا دیں اچھا جی مرکز ایپ کا جو ایپ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے پروفائل میں ٹھیک ہے پروفائل میں جانے کے بعد نیچے نیچے آپ آئیں گے سب سے نیچے آئیں گے تو وہاں پہ ہیلپ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہیلپ پہ اس کو کلک کرنا ہے ہیلپ لائن نہیں ہیلپ لکھا ہوئے اس کے نیچے آپ کو نمبر ملیں گے اس میں ہیلپ لائن لکھا ہوگا ایک جہاں پہ پاکستان کا اپشن لکھا ہوگا ہے کہ پاکستان کے لیے آپ یہ نمبر استعمال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ نے کلک کرنا ہے وہ ڈبل سیون والا نمبر ہے اس پہ آپ نے وٹس اپ میسیج کرنا ہے اپنا جو بھی آپ کا پارسل ہے جو آپ نے منگوایا تھا اس کا سکرین شوٹ لے کے بھیجنا ہے اور جو آپ کو ملا ہے اس کا سکرین شوٹ لے کے بھیجنا ہے مطلب تصویر لے کے بھیجنی ہے کہ ہم نے یہ چیز منگوای تھی یہ چیز ہمیں چینج آئی ہے خراب ہے یا جو بھی ہے مطلب دونوں تصویریں آپ نے بھیجنی ہے اپنے پارسل آنے والے کی بھی اور جو آپ نے منگوایا تھا اس کی بھی پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو واپس کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے واپس کرنے کا طریقہ وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ ایک سلپ سینڈ کرتے ہیں آپ کو جس طرح یہ بنی ہوئی ہے سیم اس طرح کے ایک سلپ سینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اس کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے کروا کے آپ نے لپٹس کے آفیس جانا ہے آفیس جا کے یہ سلپ دینی ہے اور اپنا پارسل دینا ہے یہ سلپ جو وہ بھیجیں وہ والی آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے وہ کہیں گے کہ یہ سلپ اور یہ والا جو آپ کا پارسل ہے یہ آپ جا کے لپٹس کے آفیس دے دیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے 100 یا 150 ڈی سی چارجز لیں امید ہے کہ وہ نہیں لیں گے اگر وہ ڈیمانڈ کریں تو 150 یا 50 جو بھی آپ کو دیں تو آپ نے وہ جو بھی اس کی ہے مطلب چارجز وہ چارجز آپ نے دے کے آپ نے پارسل ریٹرن کر دینا ہے اگر وہ آپ سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں تو پھر آپ ان سے نہیں بھیجیں گے لپٹس سے پھر آپ یہی سلپ لے کے جائیں گے پاکستان پوسٹ آفیس پہ جو ڈاکھانا جس کو بولتے ہیں وہاں پہ جائیں گے ان سے آپ نے کہنا ہے کہ یہ ہم نے پارسل واپس کرنا ہے یہی سلپ ان کو دیں گے انہوں نے پارسل واپس کرنا ہے وہ میرے خیال میں 75 روپیز یا پھر 100 اتنے وہ لیتے ہیں تو وہ یہ پارسل واپس کر دیں گے جو آپ نے پیسے دینے ہیں ڈلیوری کے وہ آپ کو 24 گھنٹے میں آپ چاہیں تو آپ کہیں اپنے کسٹمر کو بھئی ہم نے مطلب پیسے واپس لینے ہیں تو آپ کو پیسے مل جائیں گے اگر آپ کہیں گے چیز ہمیں چینج چاہیے تو آپ کو چینج کر دیں گے تو جو آپ نے ڈی سی چارجز دیے ہوں گے وہ 24 گھنٹے میں آپ کے ایزی پیسہ یا جو بھی جیت کیش کا کاؤنٹ ہے اس میں آ جائیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ نے پارسل بھیجنا ہے اس میں جو آپ نے آپ کو کمپنی والوں نے چاہے وہ لپرڈز والے ہیں چاہے وہ پاکستان پوسٹ ہو بھی جو بھی آپ کو سلپ دیں اس سلپ کی آپ نے ایک تصویر بنا کے اسی نمبر پہ یہ جو ڈبل سیون والا نمبر ہے اسی پہ بھیجنی ہے تو پھر جو ہے آپ کا پارسل انشاءاللہ آپ کو واپس ہو کہ اس کی جو بھی پیمٹ ہوگی یا چینج ہوگا وہ آپ کو ہو جائے گا یہ جو سلپ آپ کو کمپنی والے دیں وہ بھی آپ نے دوبارہ اسی وٹس اپ نمبر پہ بھیجنی ہے اگر پھر بھی میری کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں ابھی جو میں نے پارسل منگوایا ہے اس کو اپن کرتے ہیں اس میں میں نے منگوایا تھا کچھ چیزوں کا سیٹ تھا اس میں اورگنزا کا سوٹ تھا گرین کلر کا ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ ایک میٹر کپڑا ہے اب یہ بتانے کس چیز کے لیے ہے ایک میٹر کپڑا ہے اس میں اور یہ ہے اس پہ کتان سے لیے ٹھیک ہے اب یہ ایک چیز آئے ہے بتا نہیں کیا ہے آپ کے اچھا جی سب سے پیاری خوبصورت چیز ٹھیک ہے کیا ہے پاؤچ دوسرے نمبر پہ خوصہ بہت ہی پیارا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا جی یہ اس میں اٹک گیا ہے اس طرح یہ یہ کنگن ہے اور یہ دو ٹسلز ہیں اس پہ لگانے کے لیے ڈریس پہ لگانے کے لیے اس طرح سے اس کے بعد میرے خیال میں وہ جو پہلے پہلے کپڑا تھا وہ شمیز کا تھا ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ہے میرے پاس یہ میرے خیال میں شرٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے شاید بازو ایک بازو ادھر ہے اور ایک بازو جو ہے وہ بیک سائیڈ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اوکے ابھی جو ہے یہ ٹراؤزر ہے اس کا یہ بھی کتان سلک پر ہی ہے یہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ کتان سلک پیم روڈریز کا جو ہے ٹراؤزر ہے اور یہ اس کا بہت ہی خوبصورت ارغنزہ پر دوبتہ ہے فور سائیڈیز کا بارڈر بنا ہوا ہے یہ ہے اس طرح سے اوکے جی اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کروں گے انشاءاللہ بہت جلدی حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو لے کے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے بیل آئیکن دپنا نہ بھولے جو بھی سوال ہو آپ کا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ کر دیں اس کے ساتھ ویڈیو کو ختم کروں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نافیز